دوسروں ویٹ اپ کہ کسی اسلامی ملک کی سیکیورٹی فورسز مسلم قیدیوں کے سامنے رسول معظم سمیت باقی آئیمہ کی توہین کریں اور معصومین کے خلاف ابیوز لینگویج کا یوز کریں شاید آپ یہ سوچو کہ کسی اسلامی ملک میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے لیکن شاید آپ یہ بھول رہے ہو کہ اس آرت پر ایک ملک ایسا بھی ہے جس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں مجھ سے دین کے اسلامی ریپبلک کا فیران کی جہاں مجھ سے دین کے انڈر کنٹرول سیکیورٹی فورسز معصومین کو سرعام گالی دیتے ہیں دوستو ٹوئنی فرسٹ میں ٹو تھاؤزین اینڈ ونڈی فور کی رات حسن علیہ یاری صاحب کی چینل پر ایک ویڈیو اپ لوڈ کی گئے جس میں انہوں نے مجھ سے دین کے سیکیورٹی فورسز کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی میں نے اس عالم سے پُچھا میں نے خود میں نے اس شخص سے پُچھا میں نے سنائے کہ ادھر احمی علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں دارگائی حجمں republican یہ سچ ہے schauen اللہ جانتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ سچ ہے اس نے خود کہا کہ ایمام عصر علیہ السلم کو گالی دینا یہ تو عام چیز ہے کیونکہ وہاں پر علماء آتے ہیں نا علماء علماء انہوں نے لوڈوں کو واسطت دیتے ہیں کہ میں تو بے گنایا ہوں ایمام عصر حسین مزاکتے ہیں ایمام عصر علیہ السلم sober امام جعفر صادق ہے گالی دیتے ہیں وہ کون ہے بھئی اب سنو وہ کہنا ہے میرے ساتھ ایک دوسر عالم تھا اس کو یہ ٹارچر کر رہے تھے اعتراف لینے کے لئے کہ تُو نے فلان کام کیا ہے نا فلان کام کیا ہے اس کا اعتراف کرو وہ ان کو قسم دے رہا تھا حضرت زہرہ سلام علیہ حق یہ خامنی کے داگیا ویجم میں یہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ قسم دے رہا تھا حضرت زہرہ اللہ کے قسم میں کیسے کہہ دوں یہ کتے زہرہ سلام علیہ حق کو گالی دیتے تھے اس نے خود مجھے بتایا دوستو 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 کے دوران سیم یہی سلوک کیا گیا مریم کے ساتھ مریم کا کہنا ہے کہ پروٹس کے دوران میں نے میری فرینڈز کے ساتھ مل کر نکاب ادار دیا تھا اور ہم سبھی حکومت کے خلاف نعرے لگانے لگے تھے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ سکیوڑی فورسز ہمیں اریسٹ کر لیں گے بٹ یہاں پر میری سوچ کے ایلیجنس ارگنیزیشن کی تیس سے زیادہ میمبرز آئے اور ہم سبھی کو گرفتار کر لیا انہوں نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندی اور ہاتھوں پر ہتکڑیاں لگا کر ہمیں وین میں ڈال دیا وین میں ان لوگوں نے ہمیں گالیاں دی ہمارا مزاک اڑایا ہمیں نازیبہ الفاظ کہے اور جہاں تک کہ وہ ہمیں سلٹی گرلز کہتے تھے دوستو وین کے اندر ہی ان لوگوں کا ظلم شروع ہو گیا تھا مریم کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میری دوست کو کہا مارا تھا لیکن اس کی نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی پوچھتاچ کے دوران ان لوگوں نے میری بہن اور میری فیملی کی انسلٹ کی اور انہوں نے مجھے دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمہاری بہن کو اٹھا کر لے آئیں گے اور تمہارے سامنے اس کا دکھ کریں گے میں ان کے ظلم سے ہار مان چکے تھی بٹ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ تو ابھی شروعات تھی میں نے ان سے سوری کی اور کہا کہ میں نے احتجاج کر کے غلطی کی ہے خدا کے واسطے مجھے جانے دو دوستو اسلامی ریپبلک کی ایجنٹس کا جواب سن کر تو مانو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی مریم کا کہنا ہے کہ وہ لوگ خدا کی بھی توہین کرنے لگے اور ان میں سے ایک نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم ہی تمہارے خدا ہیں یہاں دوسرا کوئی خدا نہیں ہے ویل دوستو اس وقت تک نا مریم اکیلی نہیں تھی بلکہ اسے اس کے دوستوں کے ساتھ رکھا گیا تھا لیکن بعد میں ان سب ہی کو الگ الگ کر دیا گیا اور ان سب ہی کو قید تنہائی کی کھوٹھڑی میں بند کر دیا گیا مریم کا کہنا ہے کہ میں وہاں بالکل اکیلی تھی لیکن میں لوگوں کی چیخوں کو سن سکتی تھی دوستو آدھی رات تک اس لڑکی سے تفتیش جاری رہی اور اس وقت تک صرف ایک ہی ایجنٹ تفتیش کر رہا تھا لیکن آدھی رات کے بعد ان لوگوں کی درنگی شروع ہو گئے اس ایجنٹ نے دو اور آدمیوں کو اندر بلالیا اور پھر ان سب ہی نے مل کر اس مسلم لڑکی کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان سب ہی نے مل کر اس کا سکت کیا اور آخر کار وہ بے ہوش ہو گئے مریم کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی ہفتوں تک مجھے قید تنہائی میں رکھا اور میرے زخموں کی کوئی طبیعی امداد نہیں کی گئے یہاں تک کہ مجھے ایک ٹیشو تک بھی نہیں دیا گیا میں خون کو روکنے کے لیے اپنے ہی پھٹے ہوئے کپڑوں غیوز کرتی تھی جب بھی میں ان سے میڈیکل ٹریٹمنٹ مانگتی وہ صرف میرا مزاق اڑاتے اور میری آلت اتنی بدتر ہو چکی تھی کہ مجھے میرے زندہ بچنے کی امید نہ کے برابر نظر آتی تھی بعد میں میں دو مزید لڑکیوں کے ساتھ ملی اور ان کے ساتھ بھی وہی ظلم کیا گیا تھا جو کہ میرے ساتھ کیا گیا اور ان میں سے ایک نے تو یہ تک سوچ لیا تھا کہ وہ رہائی کے بعد سیوسائیڈ کر لے گی دوستو آئے دن ایسی ناجہ نے کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی ہے خامنائی اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے دین یہ کوئی الیگیشن نہیں ہے بلکہ بارہ اکتوبر دوزار بائیس کو ایک پندرہ سالہ لڑکی کو اس لیے قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے خامنائی کی شان میں ترانہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا اور دوستو یوں نو سیکیورٹی فورسز جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب خامنائی کی مرضی اور اجازت سے کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھو اور جانو کہ کیسے